گروہ تم ہو گیانی جان کی دعاتا مونی گروہر کو دل کے پڑا آمداؤں میں بھیوں میں صبح جاؤں لگتا گر ایک نام ایک نام بیاری بیاری حبیات ماؤں ایک شمیدن سیل بھی سے ہے ناری کا جیون ریل گاڑی کی پٹریہ نہیں ہے جس پر سرپٹ زندگی کی ٹرین بھاگتی رہے ناری کا جیون اتار چڑھاؤ ہے ناری کا جیون گنگا کی دھار ہے جب اے ہیوالے سے نکلتی ہے گوہ مکھ میں پرویش کرتی ہے پہاڑ کی چوٹی سے جب نیچے گرتی ہے تو کئی چکتانوں سے ٹکرانا پڑتا ہے بیعوان جنگلوں سے گجرنا پڑتا ہے کبھی کبھی سندر گھانٹ بھی ملتے ہیں تو کبھی کبھی نرجن اس تھان بھی ملا کرتا ہے اور گنگا کو کبھی کبھی ارگ بھی ملا کرتا ہے تو گنگا میں کبھی کبھی گندگی بھی دھونا پڑتی ہے ایسا ہی جیون اس ناری کا ہوا کرتا ہے اتار چڑھاؤ بھڑا جیون مہلاوں کا ہوا کرتا ہے ایک سی جندگی ان کی نہیں ہوا کرتی ہے دھان رکھئے انہیں ایک نہیں دو جیون جینا پڑتے ہیں آدمی تو ایک ہی جندگی جیتا ہے لیکن ناری دو جیون جیتی ہے ایک جیون اپنے پتا کے گھر کا اور دوسرا جیون اپنے پتی کے گھر کا جینا پڑتا ہے اسے دو سنسکتیوں میں میل کرانا پڑتا ہے اسے دو شبتاؤں میں میل کرانا پڑتا ہے اسے دو سمبندھوں کو بڑھانا پڑتا ہے اس لئے دھیان رکھئے ناری کو بہت سمل کر کے جندگی جینا چاہئے دو پریواروں کا جیون جینا ہے دو سنسکتیوں کو ایک کرنا ہے پیہر کا بیوہار الگ ہے اور سسرال کا بیوہار الگ ہوا کرتا ہے اور دونوں کو جوڑنے کی یدی کلا اس دھرتی پر کسی میں ہے تو وہ کیول ناری میں ہے یہ شبتی کسی پرش کے پاس پرابت نہیں ہوا کرتی ہے ناری ہی ہے جو دو شبتاؤں کو جوڑ سکتی ہے ناری ہی ہے جو دو سنسکتیوں کا میل کر آ سکتی ہے اور دنیا میں ناری ہی ہے جو ایک جنم میں دو جندگی جی لیا کرتی ہے وہ ایک ایوال ناری کے بس کی بات ہے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے ایک ایوال مہلائیں کر سکتی ہیں دیان نہ رکھے اسے ماں کا روپ بھی جینا پڑتا ہے اسے بہن کا روپ بھی جینا پڑتا ہے اسے پتنی کا روپ بھی جینا پڑتا ہے اسے پڑوسن کا روپ بھی جینا پڑتا ہے اور اسے سنسار کا روپ بھی جینا پڑتا ہے اور یہ وہی ناری ہے جسے ایک دن دھرم کا روپ بھی جینا پڑتا ہے کئی زندگی جیتی ہے ایک ناری دھیان رکھئے ماننے والا سوچنا سورگ بھی بنا سکتی ہے گھر کو اور نرک بھی بنا سکتی ہے ایک پریوار کو چلانے کے لیے ناری کی بہت بڑی جمعیداری ہے آدمی پریوار میں کتنی دیر رہتا ہے دو چار گھنٹے صبح رہے گا دکان چلا جائے گا سام کو لوٹے گا تھکا ہارا آئے گا کھائے گا پیے گا تھوڑا سا ٹی وی دیکھے گا اور سو جائے چوبیس گھنٹے تو آپ کو رہنا ہے اپنے گھر میں میں آپ سے نمیدن کرتا ہوں مہلائیں مندر جاتی ہیں پوجا کرتی ہیں پاٹ کرتی ہیں آدمی مندر جاتا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کی جب ایمانداری سے بتانا مندر میں آپ کتنی دیر رہا کرتے ہیں کتنی دیر لگاتے ہیں مندر میں پہلی بار تو جاتے ہی نہیں ہوگے اور جاتے بھی ہو تو کتنا سمیں لگاتے ہو مندر میں بتائیے پانچ منٹ تیرے کی آدھا گھنٹہ جانے میں لگتا ہے پانچ منٹ میں نکل آتا ہے مہلاو آپ بتائیے ان کے کوئی بھروسہ نہیں ہے کتنی دیر مندر میں لگتا ہے آدھے گھنٹے ایک گھنٹہ سوادھیائے کرو پوجہ کرو پاٹ کرو ایک گھنٹہ لگتا ہے اب میرا آپ سے کیول اتنا ہی آگ رہے اور اتنا ہی نبیدن ہے کہ جس مندر میں ایک گھنٹے رہتی ہو اس مندر کو بڑا پویتر رکھا جاتا ہے اس مندر کی پویترتا کا دھیان رکھا جاتا ہے میں آج بارہ مطی بالوں سے پہنچنا چاہتا ہوں کہ جس مندر میں ایک گھنٹے کے لیے جاتے ہو اسے پویتر بنا کے رکھتے ہو تیس گھنٹے والے کو پویتر بنا لو جان رکھئے ایک گھنٹے والے کی پویترتا مندر جیسی پویترتا گھر میں بنا کے رکھے مندر میں کتنے شانت ہوتے ہو مندر میں کتنے اچھے بیچار ہوتے ہیں مندر میں کتنے دھارمیک ہو جاتے ہو کاس ایسی جندگی گھر میں جینے لگو تو میں پولک ساگر کہتا ہوں کہ جس نے اپنے گھر کے تیس گھنٹے شانت واتا ورن اور سورگ جیسے بنا لیے اس آدمی کو پھر کسی مندر میں جانے کی کوئی جمشکتہ نہیں پڑا کرتی ہے دھیان رکھے تیس گھنٹے والے کو پویتر بناو نصیب بھگوان بناتا ہے اور جیندرشن کو دیکھو تو نصیب بھاگ سے بنتا ہے ایک بات یاد رکھنا کسمت بھاگ سے بنتی ہے کسمت بھگوان سے بنتی ہے کسمت بنانا بھگوان کے ہاتھ میں ہے اور کسمت بدلنا بھی اس کے ہاتھ میں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ایک چیز تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نصیب بدل پائیں یا نہ بدل پائیں لیکن آدمی یدی گیان گنگا مہت سو میں آ کر کے بیٹھ رہا ہے سن رہا ہے پروچن کو تو نصیب بدلے یا نہ بدلے آدمی اپنا نیچر تو بدل سکتا ہے اپنا سبحاؤ تو بدل سکتا ہے اپنا بیوہار تو بدل سکتا ہے یدی بیوہار بدل گیا تو میں بسواس دلاتا ہوں کہ جس آدمی کا بیوہار اور سبحاؤ بدل جاتا ہے اس کے نصیب کو بدلنے میں پھر زیادہ دیر نہیں لگا کرتی ہے بیوہار بدل لیجیے دھیانے لیں سبحاؤ بدل لیجیے ایک کمہار مٹی سے چلم بنا رہا چلم جانتے ہیں تماکو بھر کے پیتے ہیں یہ نہیں جانتے ہیں تم تو جانتے ہوگے نا بولو نا بھائی جانتے ہو یا نہیں جس میں گانجہ اپھیم بھر کے پی جاتی ہے ایک کمہار چلم بنا رہا تھا ایک کمہار ہکا ہکا تو سمجھتے ہوگے نا کہ نہیں اتنے سیدھے تو تم نہیں ہوں جتنے دکھائی دے رہے ہو جھان لکھنا اتنے سیدھے ویٹھے ایسے ہو جاؤ تو مجھے کائے کو ایک ایک گھنٹہ پروچن کرنا پڑے بتائیے ایک چلم جو ایک ایک کمہار ہے وہ چلم بنا رہا تھا چلم کا نرمان کر رہا تھا چلم بناتے بناتے اس کے من میں نہ جانے کیا آیا اس کا بدھی پھری اس کا دماغ پھرا اس نے مٹی کو چلم کا آکار دیا اور آکار دینے کے بعد اس کے من میں نہ جانے کیا آیا اس نے لیا اور چلم کو توڑ دیا پھر توڑ دیا پھر مٹی میں ملا دیا مٹی نے پوچھا کہ کمہار بھائی تم تو چلم بنا رہے تھے مجھے آکار دے دیا پھر مجھے توڑ کیوں دیا چلم کمہار نے کہا بہن میرا من بدل گیا میری بدھی بدل گئی میرا دماغ بدل گیا میری متی بدل گئی میں نے کہا اس مٹی سے میں چلم نہیں بناوں گا اب اس مٹی سے میں سرہی بنانے کا پریاس کروں گا میں نے چلم توڑ دی اور سرہی بنا دی ہے میرا من بدل گیا میری متی نے کہا کہ چلم مت بناو بنانا ہے تو سرائی بناو اور میں نے چلم کا آکار توڑ کے سرائی کا آکار دے رہا ہوں سرائی بہت خوش ہوئی اس نے کہا کمہار بھائی دھنیواد تو نے چلم کو سرائی بنا دیا ارے کمہار بھائی تیری تو مطی بدلی میری جندگی بدل گئی میرا جیون بدل گیا چلم بنتی تو خود بھی جلتی اور اس میں جو تماک ہوتی اسے بھی جلاتی اور پینے والے کو بھی جلا کر کے کھاک کر دیتی مگر بھائی تیری مطی بدلی میری جندگی بدل گئی تو نے مجھے چلم سے سرائی بنا دیا اب خود بھی تھنڈا پانی پیوں گی اور ہجاروں کی پیاس بجھاؤں گی اے کمہار تو نے میری جندگی کو صدھار کے رکھ دیا ہے دھیان رکھئے ایک کمہار شراب کا پیالا بھی بنا سکتا ہے اور ایک کمہار اس مٹی سے منگل کلس کا نرمان بھی کر دیا کرتا ہے دھیان رکھنا شراب کا پیالا بنے گا پی جائے گی شراب اور پھیک دیا جائے گا اور یدی اس مٹی سے وہ کمہار کلس بنا دیتا ہے تو کلس اوچھے اس تھان پر سمان کو پرابت ہوا کرتا ہے مانے بھار دھیان مٹی بہت کچھ ہوئی کہ تیری مطی بدلنے سے میری جندگی بدل گئی میں ماں باپ سے کہوں گا کہ آپ بھی کمہار کی طرح ہیں اپنی بیٹی کو آگ لگانے والی چلم مت بناو اپنی بیٹی کو پوجہ کا منگل کلس بنانے کا پریاس کریے اتنا پوطر بنائیے کہ جہاں بھی وہ جائے خود بھی منگل رہے اور سسرال میں بھی منگل تھا یہ کمہار کے اوپر ڈپینڈ ہے یہ ماتا پتا کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو کون سا روپ دیا کرتے ہیں مانیور سو سو ستسنگ کرنے کے بعد بھی یہ دی آپ کا صبح نہیں بدلا آپ نے اپنا بیچار نہیں بدلے آپ نے اپنے بیوہار نہیں بدلے تو ستسنگ میں آنا بیرت ہو جایا کرتا ہے لیکن آدمی نہیں بدلتا سو سو ستسنگ کرتا ہے ہجار ہجار پوستکیں پڑتا ہے جندگی نہیں بدلتا جندگی ویسی کی ویسی جیا کرتا ایک بات بھیان رکھی مانیور آپ سے نبید ایک کتہ دیکھا ہے اس کی پونچ کیسی رہتی ہے بولو سیدھی نہیں رہتی گھوم جاتی ہے تیڑی ہو جایا کرتی ہے ایک بار سیطانی سو جی کسی آدمی کو اس نے کہا یار اس کتے کی پونچ کو سیدھا کرنا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس نے بہت پریاس کیا بہت محنت کی بہت پرشارت کیا بہت دیماغ لگایا یہ کتے کی پونچ سیدھی ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا یہ کتے کی پونچ سیدھی کیوں نہیں ہوا کرتی ہے اسے ایک مجاک سو جا اسے ایک پرپریاس گیا اسے ایک بیچار آیا اس نے کتے کی پونچ کو پکڑا اور ایک رسی سے باندھ کے سیدھا اسے باندھ دیا کھانا پینا سب کتے کو وہیں ملتا پونچ کو اس نے سیدھا کر دیا باندھ دیا ایک دن ہو گئے دو دن ہو گئے سات دن ہو گئے مہینے بھر ہو گیا کتے کی پونچ کو عادت پڑ گئی بنے بنے اس نے کیا کیا باندھنے کے بعد اس میں ایک پائپ بھی ڈال دیا یہ پونچ اب تیڑی نہیں ہونا چاہیے کہتے دو مہینے تین مہینے بعد جب اس کی پونچ کو چھوڑا گیا اس کی پائپ کو نکالا گیا پونچ سیدھی ہو گئی اس نے کہا یار مجھا آ گیا کتے کی پونچ اب سیدھی ہو گئی کتے کی پونچ بلکل سیدھی تین مہینے میں حیبٹ پڑ گئی اس کو عادت پڑ گئی بڑا خوش ہوا وہ مالک کی میرے کتے کی پونچ سیدھی ہو گئی لیکن تھوڑی دیر بعد جیسے ہی اس نے دیکھا یہ ایک محلے کا کتہ جیسے ہی گررایا جیسے ہی بھونکا اور جیسے ہی آواز سنی پونچ پر ٹیڑی کی ٹیڑی ہو گئی اس نے کہا یار ابھی تو سیدھی تھی دوسرے کتے نے بھونکا اور اس نے اپنی پونچ پر ٹیڑی بارہ مطی والو کتے کی پونچ اور آدمی کی موچ کب ٹیڑی ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں ہوا کرتا ہے یہ سیدھی نہیں رہا کب ٹیڑی ہو جائے تھوڑا سا نمیت ملا کہ کتے کی پونچ اور آدمی کی موچ ٹیڑی ہو جایا کرتی دھیان رکھئے کوئی بھروسہ کتنا بھی ستسنگ سن لو موچ اور پونچ کو ٹیڑی ہونے میں سمیں نہیں لگا کرتا ہے تھوڑی تھوڑی باتوں میں ہماری من دگڑ جایا کرتے ہیں دھیان رکھئے میں مہلاؤں سے ایک بات پوچھو بتاؤگی آج مہلاؤں کی سنکھیا بہت بڑھ رہی ہے کیا بات ہے لگتا سب کی گھر میں بیٹیاں ہیں دھیان رکھئے ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی ایسا ہے جو بہت گورا ہے بہت سندر ہے بڑا اسمارٹ ہے بڑا ہینڈسوم ہے دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے بڑا دکھا بھی بہت ہے بہت پیسہ کماتا ہے پانچ لاکھ روپے مہینے کماتا ہے جان رکھنا تم نے ایک بہم پال رکھا ہے کہ مہلاؤں کو پیسہ پسند ہے روپیہ پسند ہے آج پتہ پڑ گیا مہلاؤں کو پیسہ نہیں پریم پسند ہے اجت پسند آیا کرتی ہے بیچار انہیں نہیں چاہیے روپیہ پیسہ پانچ لاکھ کی جگہ بیس ہزار کمانا لیکن میرے بھائی جرہ اجت سے پیس آنا دھیان رکھئے گصہ والا تو نہیں چاہیے بینہ گصہ والا ساؤلہ چلے گا یا بات ہے اب چینج نہیں ہو سکتا دیکھو اب جی ایسا ہے ٹھیک میں تو جن کا نہیں آیا ان کی بات کردہ یہاں کوئی ایسا لڑکا بیٹھا جس کی سادھی نہیں ہوئی ہو بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا کوئی بھی کمارا لڑکا ہو جس کی سادھی نہیں ہوئی ہو نہیں سب سادھی شدہ ہیں اکات تو ہوگا نا جس کا بیواغ نہیں ہوا ہاں تو تھائی جس کی سادھی نہیں ہوئی ہے ہاں ادھر آو آجاؤ آجاؤ گھبرہ نہیں پریشان مت تو آجا 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 ہاں تو درنک آئے کو ساتھ ہاں تم آجا بیٹا آجا لال سرٹ آجا اوپر آجا بیٹا دیکھو بچہ ہے اب سادھی نہیں ہوئی تو ہو جائے گی میں اتوڑا ایڈ کر رہا ہوں اس کا اس کا بائیو ڈیٹا جس کے گھر میں ہو لڑکا سندر ہے آجا بیٹا خوبشورت ہے بہت پیارا لڑکا آئیے بیٹا آئیے یہ لڑکا دیکھو اس کی سادھی نہیں ہوئی ہے آؤ مائک دینا اس کو نہیں اس کا دیکھو پورا پرچھے تو کراؤں گا بیٹا بہت اچھی بیدی ملے گی تینسن مطلب وہ مائک رکھا اٹھا لے نا نام بتا بیٹا اپنا مائک تیری ہو گئی نا اسی چکر میں ٹوٹ رہی بیٹا مائک چلے گئی بولے بیٹا نام بتا رام دوے شبھم رام رام دوے شبھم رام دوے شبھم آجا کونسی کلاس پڑھتے ہیں بی ایسی جانے بی ایسی ہو گئی ہو گئی سادھی نہیں ہوئی نہیں یاد اتنے شمارٹ ہو پھر بھی نہیں ہو رہی ابھی عمر نہیں ہوئی اتنے عمر نہیں ہوئی تو تو آس آئے کیوں گئی جلدی کرنا ہے کیا دیکھو لڑکا بہت اچھا ہے پڑھا لکھا ہے بی ایسی کر دیا ہے کسی گھر میں کوئی ہو تو سمپر کر سکتا اس کی سادھی کرنا ہے سادھی کرے گا یا سادھو بنے گا ایک بات میں تم سے پوچھ سکتا ہوں اتر دوگے ایک بات میں پوچھ سکتا ہوں یدی آپ کو بہت سندر لڑکی ملے بہت خوبشورت لڑکی ملے وہ دہیج بھی بہت ملے لاکھوں روپے لے کر کے آئے لیکن وہ لڑکی خوبشورت دیکھنے میں بہت ہو پیسہ بھی بہت لے کر آئے لیکن اس کو بات کرنے کی تمیج نہ ہو وہ گصے میں بات کرتی ہو اور ایک لڑکی وہ جو ساملی ہے زیادہ سندر نہیں ہے بہت زیادہ پیسہ بھی لے کر نہیں آئے گی لیکن سب سے بڑے عجت اور سممان سے بات کرتی ہے سب کو بڑوں کا آدھر کرتی ہے چھوٹوں سے پیار کرتی ہے بولنے کی تمیج اس کے اندر ہے بیٹا کونسی لڑکی سے سادھی کرو گے سندر والی یا ساملی عجت والی ساملی پکہ گروہ تم ہو گیانی جان کی دعاتا مونی گروہر کو در کے پڑا جاؤں میں جاؤں میں صبح جاؤں دلتا گر ایک نام ایک نام میں جاؤں میں جاؤں میں جاؤں میں جاؤں میں جاؤں گئے